دل کا کیا کرے کرے دل کا کیا کرے شہربانو کیا کہار ڈاکٹر میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آرین ٹھیک ہو جائیں گے ہم سب کو ہیلپ کرنے پڑے گی میں پوری کوشش کروں گی سائم کہ آرین بلکل پہلے کی طرح ہو جائے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 ہم ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی اور سب سے زیادہ آپ کو باقی اللہ رہی میں میں ذریعے ڈاکٹر سمجھ گیا تھا سوشیدی کے شادی کی شاپنگ شروع کرتا لیکن دیکھیں بیچ پہ یہ آرین کا مسئلہ آ گیا اس تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں وہ کچھ جاتا ہے بس وہ ہی نہیں ہو کے دیتا جو میں نے سوچا ہوا ہو اس کو پتا تھا یا پتا کسی کو توڑی تھا یہ شہروانوں کو کیا پڑی تھی اپنا کام کاج گھر بار چھوڑ کے وہاں ہسپیٹل میں جا کے بیٹھ جائے لوگ کیا سوچیں گے اچھا آپ ایسے کیجے نا کہ شہراز بھائی سے بات تو کیجے کیا بات کروں گے اس سے پہلے ایسے کی بات ہوئے ہی نہیں ایمین کفتہ دیں چاہے گے شہدی ہو جائے گی نا کچھ سمجھ ہو جائے گی چلے میں لوگوں کی باتوں کو اگنور بھی کرتا ہوں لیکن آپ کو نہیں رکھتا کہ شہروانوں اور آرین کی دوستی کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے تم شہروانا پہ شک کر رہے ہو میں نے کب کہا کہ میں شک کر رہی ہوں اور ایک آپ بھی نا جب دیکھو مجھے کٹیرے ملا کے کھڑا کر دیتے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ شہدی کے بعد اس بات کا اثر پڑے گا ان دونوں کی ازدواجی زندگی پر میں دیکھتا ہوں نا شہدی کے بعد کیا اثر پڑے گا ابھی تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوگا نائل کو پھر شہدی کے بعد خیالات بدل جاتے ہیں ہو سکتا اسے اچھا نہ لگے کس قسم کس راز ہوگا بھئی شہدی کے بعد انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں کس یوار اینگل سے سوچنے لگتا ہے اور ویسے بھی مجھے یہ شہربانو کا آریان کے طرف اتنا جھکا کچھ پسند نہیں ہے اچھا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں کیا کریں یہ سب تھوڑا یوک رہ گیا ہے نا دیکھو شادی ہو جائے گی ذمہ داریاں آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا جی اسلام علیکم نحیم صاحب والیکم السلام میرے بات ہوئی ہے شہربانو سے میں نے ان سے ریپورٹ مواقل ڈاکٹرز کو دکھائی ہے تو کیا کہا ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز پازیٹیو ہیں آیان کو خوش آنے کے بعد تھرٹی سکس آور کے بعد ریکووری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اگر تم کہو تو آریان کو مزید ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ لے جاتے ہیں نیم صاحب ضرورت پڑے گی تو ضرور بس آپ دعا کیجئے گا میں آپ کو اپریٹ کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 حسنا موسیقی تم کھر آگئے میں کتنی خوش ہوں موسیقی کیا بات ہے اس طرح کیا دیکھ رہے ہو بیٹھو نا تم ٹھیک ہو ہنہ مجھے کیا ہوا ہے موسیقی آپ آپ کون ہیں کچھان نہیں پایا آپ کو آلیا تمہاری ماں تمہاری آنٹی ایسے کیوں کہہ رہے ہو آریان تم ناراض ہو مجھ سے کسی بات پر میں اگل آپ سے کیوں ناراض ہوں گا آنٹی میں بتاتا ہوں آپ کو سب کچھ پھرال میں آریان کو اس کی پورشن میں چھوڑ کر آتا ہوں میں پھر آکے آپ کو سائی ڈیٹیل بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرا پورشن؟ ہاں آریان تمہارا رون تمہارا پورشن اب یہ چلنا ہے نا آرام کرنے کی ضرورت ہے تمہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ آریان میری بات سمجھو چلیں تمہیں آرام کرنا ہے نا میں بتاتا ہوں آپ کو آکر موسیقی موسیقی موسیقا بیٹا رکھو یہاں پہ انس بابا کو چائے دو تینکیو بٹا بٹا تمہاری پچھہربانوں سے بات ہوئی کب واپس آ رہی ہے جی وہ ہی ہوئی تھی جو آپ کے سامنے ہوئی تھی اس کے راوہ تو کوئی نہیں ہوئی وہ راستے میں اچھا آپ آپ کے کیا بات ہوئی فون آیا تھا اس کا خود ہی فون آیا تھا وہ کہی تھی گھری آ رہی ہوں تم کہاں جا رہی ہو بابا میں وہ شہری کی کپڑے نکال دا رہا ہوں وہ آ کے چینج کریں آپ سے بات کرنی تھی ہاں بولیں نائل کی مدر کا فون آیا تھا اچھا خاص بات پتہ نہیں لیکن مجھے ایسا لگا جیسے انہیں شہربانوں سے شکایت ہے کوئی کیسی شکایت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انہیں شہربانوں کا دیر تک ہاؤسپٹل میں رکنا اچھا نہیں لگا زویدہ نائل کی والدہ اور شہربانوں میں بہت انڈرسٹائننگ ہے اگر انہیں شہربانوں سے کوئی ایسی شکایت ہوگی تو وہ آپس مفتد بات کر سکتی ہے آپ فکرنا کیا کریشتہ نا کی بات لیکن بات کیا ہوئی ویسے آپ کی بتایا تو ہے کچھ خاص بات نہیں بس مجھے ایسا محسوس ہوا لیکن سچ پوچھیں تو شہربانوں جب جنت ہوم آتی تھی نا اور ہمارا دل چاہتا تھا اس کے ساتھ دیر تک بیٹھنے کا تو ہم اکثر اسے روک لیا کرتے تھے دیر تک لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے جلدی گھر آ جانا چاہیے آپ کو سیلفش نہیں ہو رہی جی ماں سیلفش ہوا کرتی ہیں اپنی اولاد کے لئے پہلے تو میں ایک اچھی نیک سوشل ورکل لڑکی کی نظر سے دیکھا کرتی تھی اسے مگر اب میں اس کی ماں ہوں آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے میں ہرگز بھی آپ کی تربیت محینت پر بات نہیں کر رہی لیکن شیراہ صاحب کچھ باتیں صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہیں آپ کو بتے نائل بھی شکایت کر رہا تھا کہ آج کل شہربانوں بہت زیادہ مصروف ہو گئے کیا مطلب اس بات کا کچھ نہیں میں خود ہی اس سے بات کر لیوں یہ آپ کی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی لیکن ذرا غور کرے اگر یہ باتیں مجھے سمجھ آتی تو وہ خوشیت جو جنت ہوں میں شہربانوں اپنی ماں کے چہرے پر سجاتی ہے وہ سب کیسے ممکن ہو پت جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں ایک عام سی لڑکی کے ماں بن کے سوچ رہی تھی لیکن مجھے یہ اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے تو شہربانوں کی ماں بن کے سوچنا چاہیے کیونکہ کسی دوسری کے چہرے پر حسی لانے کے لیے دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے لے جا تینکیو چلو بھائی کوئی نہیں ہے بیٹھ جاؤ بھی آرام سے اتنا سٹوپیڈ آئیڈیا ہے یہ میرے پاس ہے دو کیوں؟ دھو نا یار تمہارے یہ آداشت گئے گی ہے ہاں تو یہ آداشت گئی ہے پریلیسز نہیں ہوا مجھے فون آپریٹ کر سکتا ہوں اب تمہا گھر میں یہ دے گھومتے ہیں مس رہنا اور یہ فون پر کنٹرول کرنا کمتے کم اپنے ساتھ سر مجھے بھی مروا ہو گئے اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں مجھے آتی ہے مجھے ایکٹنگ اور آتے ہیں مجھے اپنا کیاکٹر بڑھانا فگر نہ کرو اپنی ایکٹنگ پر دیان دو در اچھا میڈیا کو بتا دوں کہ تم ٹھیک ہوگے کر آگے پاگل ہوگے ہوگے کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں اس کا نہیں پتا چل جائے گا بچوں والی باتیں میں کر رہا ہوں یا تم کر رہے بھئی پتہ تو چل جائے گا نا اسپیٹل سے کوئی کال آیا نا کسی کی بھی تو پریس کال مت لے نا میں خون ٹیل کر لوں گا سب کو دو دن میری آپ سے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ریلاکس میں جا رہا ہوں آلی آنٹی کی باس اس سے پہلے کی وقت آ جائیں سائم تم نے غور کیا تھا کہ آلی آنٹی بہت پریشان تھی میرے لئے آریان ظاہر ہے سب ہی پریشان ہیں تمہارے لئے نہیں سائم یہ بہت پریشانی نہیں تھی جو کسی کو بھی کسی کے لئے لاکھ ہو جاتی ہے آلی آنٹی کی آنکھوں میں میں نے بلکل وہی فکر وہی تکلیف دیکھی جو چھیک دفعہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھی تھی جب ایک دفعہ میں سیڑھیوں سے انکر گیا تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کہ میں آج تک آلی آنٹی کے بارے میں غلط سوچتا آیا شہربانہ جو ان کے بارے میں کہتی تھی وہ بلکل ٹھیک تھا کیا کیا کہتی تھی کچھ نہیں جانے تھا بس تم جا کے دیکھا وہ ٹھیک ہیں چلو میں میں ذرا آلی آنٹی کو دیکھ کر آتا ہوں ہم ٹھوٹ سنو ہم زبان پر خابو رکھنا تم خابو رکھنا بھائی ہاریان اب اپنے گھر چلا گیا ہے تو بیٹا نائل کی امی بہت دنوں سے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ انہیں تمہیں شاپنگ پر ساتھ لے کے جانا ہے پلیز انہیں ذرا کال کر لینا ٹھیک ہے ٹھپ اب آریاں ویسے ٹھیک تو ہے نا مہاشاڑا جی ماما ٹھیک ہے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یاد داشت متاثر ہوئی ہے وگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انچان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جنبی میں کل جاؤں گی انہیں دیکھنے دوبارہ کیوں تم کی جاؤں گی اس کے در تمہیں کیا دورت ہے یہ سوال کہاں سے آتا ہے میں نے جو ابھی کہا تم نے سنا نہیں I think I should be there with him as a friend as a colleague جب تک وہ completely ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تم کب سے اتنی انسنسٹیو ہو گئی ہو بیٹا اس کے کہنے کا مطلب ہے آریان اب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے یقین ان وہ اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے لیکن تمہیں اب اپنی شادی پر فوکس کرنا چاہیے بابا I think ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے اور میں یہ ذمہ داری اپنے اندر فیل کر رہی ہوں کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور ویسے بھی اگر میں نہیں گئی تو ٹھیک تو وہ ہو جائیں گے مگر مجھے برا لگتا رہے گا تو اس لئے آپ مجھے مت روکیں پلیس لیکن دکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں آریانجل ٹھیک ہو جائے ہاں ہاں ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا اسے ٹھیک ہونا بھی چاہیے اس کے لئے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں اس کا پوری طرح سے خیال رکھوں گی اس کی ہیلپ کروں گی ٹھیک ہو جائے گا جی جی بالکل جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم سب کریں گے میری خیال میں اس کے لئے کیٹیکر کا بندوبست کرنا پڑے گا تم نے کیے کسی سے بات جو یہاں کا سب سے اچھا کیٹیکر ہے اس کا بندوبست کرو اگر تم سے ارینجل ہوں گا تو میں خود کر لوں گی جی جی آنٹی کیٹیکر کا بندوبست ہو چکے ہو گیا ہے مجھے نمبر دو میں بات کرنا چاہتی اس سے برس داری آنٹی آپ سے میں نے کہا نا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیٹیکر کا بندوبست ہو چکے وہ کل آ رہی ہے آ رہی ہے مطلب لڑکی ہے اس کے لئے تو میل نرس نہیں ہونا چاہیے بطلب لڑکی کیسے خیال رکھ سکے گی اس کا ڈاکٹر نے سیڈیسٹ کی ہے لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر سے کنسرن کر کے آپ کو بتاتا ہوں چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں بس آپ کوشش کیجئے گا کہ آریان کی روم میں کوئی نہ چاہے آنی نی تم فکر نہیں کرو کوئی نہیں جائے گا ٹھیک 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 ہاتھ expert ٹھیک ٹھیک ہاتھ ٹھیک 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 موسیقی 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 کیسے آنا ہوگا؟ آریان کی لئے بھیجا تھا ڈاکٹر نے میں ان کو دیکھنے آئی ہوں آریان تو کسی کو نہیں بھیجا تھا جی میں جانتی ہوں آنٹی لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ صرف میں ہلپ کر سکتی ہوں اوہ تو تم ہو وہ کیر ٹھیک ہے نہیں میں تو صرف مدد کرنا چاہتی ہوں کیسے کروگی مدد؟ کوئی ڈگری ہے تمہیں پاس؟ ڈگری ہی تو نہیں ہے میں اگر چاہوں نہ تمہیں دس منٹ کے اندر اندر اس ملک کے بہترین ڈاکٹرز اور نرسوں کا پینل کھڑا کر سکتی ہوں تو آئی ٹھنک ہمیں تمہاری ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے تینکیو سو مچ فور آفرین آنٹی میں بلکل جانتی ہوں آپ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا سکتی ہیں مگر آریان کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی مدد صرف میں کر سکتی ہوں کیونکہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم صرف میں ان کے ساتھ تھی شاید اس لئے آریان کسی کو بھی نہیں پہچانتا نہ وہ گھر پہچان رہا ہے نہ اپنا کمرا پہچان رہا ہے نہ اپنی چیزیں پہچان رہا ہے نہ اپنے دوستوں کو پہچان رہا ہے اور وہ مجھے بھی نہیں پہچان رہا تو تمہیں کیسے پہچانے گا تم ہوں کون پلیز میں تمہیں بتا رہی ہوں میں پہلی بہت گلٹ میں ہوں آپ ایسے مجھ سے بات نہ کریں مجھے کوشش کر کے دیکھ لینے دیں مجھے کوشش کر کے دیکھ لینے دیں اگر میں نہ کر سکی تو آپ کسی کو بھی رکھ لینے اوکے ملو جاؤ تینکیو سائم سائم آریان کیسا ہے اب مجھے بتا مجھے آریان کے پاس دوبارہ لے کر جا وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کس کی یاد داشت چلی گئی ہے میرا دل بہت دھبرا رہے ہیں میں پریشان ہو رہی ہوں مجھے لے کر جاں پریشان نہ ہو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا بات دیتر ہے بتا تو سائی نا کل جب آریان کے ہوش آنے کے بعد اس سے روم میں ملے گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پتہ کیا کہتا ہے موسیقی 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 میں ملکنگا آپ کو جلد ملکنگا بس ہاں ہاں ملوں گے تو میں ضرور اس سے اور ملکے خوب کان کھیچوں گی اس کے اتنا پریشان کر کے رد دیا مجھے حد ہوتی ہے کسی بات کی خوب کان کھیچے گا لیکن کچھ دن کے بعد جب تک یہ ڈراما ختم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ کو میری بات پہ یہ کہیں نہیں آرہا نا موسیقی یہ دیکھیں یہ کون ہے موسیقی 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 یہ آپ ہیں آریان آپ اس میں ہیرو تھے موسیقی یہ بھلا دیکھیں یہ پروجیکٹ تو اتنا ہٹ ہوا تھا اس پہ آپ کو ایوارڈ ملا تھا یاد ہے کونسا پروجیکٹ کونسا ایوارڈ شک ایک بھی اور ہوگا مجھ سے ملتے جلدی شکل ہوگی اس کی بہن نہیں ہو گیا موسیقی آریان تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں پلیز مجھے 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 واقعی کچھ شاد نہیں آرہا شہر بانو کیا کرنی ہو کیا کرنی ہو کیا کرنی ہو کیا کرنی ہو تو کیوں پریشان کرنی ہو میرے بچے کو اونٹی میں آریان کو صرف یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ہیں کون انہیں سب کچھ بھول گیا بھا لیکن ابھی اس کے سخم تو بھر لینے دو نا ابھی تو اس کے سر پر چھوٹ ہے تم پلیز جاؤ یہاں سے آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں انہوں نے مجھے یہاں بیجا اگر وہ کہیں گے تو میں چلی جاؤں گی میں کیوں کروں ڈاکٹر سے بات ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ملٹا ہمیں پریشان کری ہو پلیز میں تم سے کہہ رہی ہوں نا جاؤ یہاں سے میں چلی جاؤں گی مگر آپ میری بات تو سنیں جاؤ یہاں سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا بس کر دیں میرا دماغ پھٹ رہا ہے دیکھا کہہ رہی تھی نا تم سے کہ وہ پریشان ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن آریان کو کچھ ہوا نا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی میں نہیں خدا حافظ جاؤ شہر بارو آریان نیکانگی آریان نے میرا نام لیا آریان کو سب یاد آ رہا ہے تمہیں سب یاد آ گیا میں ہی طرف دیکھو میں کون ہوں کون ہے آپ مجھے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا پلیز پلیز مجھے تنگ نہ کریں پلیز مجھے اکیلہ چھوڑ دیں مگر ابھی تو آپ نے میرا نام لیا تو کیا ہوا اگر نام لیا تھا تو کوئی بھی کسی کا نام لے سکتا ہے کیا نام ہے آپ کا اچھا تم پریشان مت ہو میں سمجھتے ہوں تم اس کے بہتری کے لئے یہ سب سوچ رہی ہو لیکن تم ایکسپرٹ نہیں ہو شہربانو اس طرح اس کے دماغ پر اور بوجھ پڑے گا ابھی پلیز جاؤ یہاں سے ہاں پلیز آپ چلی جائیں پلیز چلی جائیں جائیے پلیز پریشان مت ہو آریان سب ٹھیک ہو جائے گا میں سب ٹھیک کرلوں گی میں ہوں نا میں کروں ہی تمہارا خیار آپ بھی چلی جائیں پلیز مجھے تھوڑی دیر کیلیا کیلہ چھوڑ دیں میرے سر میں بہت دیر دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم ریسٹ کریں موسیقی 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 میں سے آپ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے کی تو تم کوئی نیا پلان لے کر آئے ہو نا تو مجھے تمہارے کسی پلان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آلے نہیں نہیں آپا پلان کی کیسے کوئی بات نہیں ہے سنائے آج کل وہ شہربانو جو ہے وہ آریان کا بڑا خیال کر رہی ہے ہاں آریان کی دیکھ بال شہربانو ہی کر رہی ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اس سے مجھے یاد آیا فاریر کھا ہے اس وقت تو اسے ہونا چاہیے تھا نا آریان کے پاس لیکن میں اسے کال کر رہی ہوں وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی باپا آپ پچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ بہت سنسٹیب ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے میں اس حال میں آریان کو نہیں دیکھ سکتی ویسے تو ہسپٹل میں دو تین دفعہ جا چکی ہے میں نے اسے کہا کہ دل بڑا کر کے بھئی آؤ تو جاؤ اس کے پاس بہتا ہے تھوڑی سی پریشان ہے تھا ایسے کیا لگتا ہے آپ کو آریان ٹھیک ہو رہا ہے یا اس کے زندگی موت کی طرف کا امسل ہے کیا کہہ رہے ہو بھئی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں مت کرو ایسی باتیں تو اس میں جھوٹ کیا ہے آریان کی مہمولی لاؤس ہو چکی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے بارے میں کوئی سوچا ہے میں نے تمہیں کہا نا مجھے تمہارے کسی پلان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہے تو پلیز میرے گھر میں مت آیا گا ذرا سوچیں آریان کے باپ کے مرنے کے بعد اس نے ساری پروپٹی آریان کے نام لگوا دی اور مالک کوئی بنا آریان آپ تو کہتے تھیں نا کہ مجھے صرف اور صرف تھوکھان اس تھوکے کا بدلہ لینے کا اب وقت آکھا ہے چلے اب اس کو مارتے نہیں لیکن اس کے تواب پروپٹی اپنے نام تو کروا سکتے ہیں دیکھیں اب اس کی مہمولی لاؤس ہو چکی ہے اتنی بڑی اس کے پروپٹی ہے دیکھیں نا آپ اسے فول ٹائم کیئر ٹیکر کی زنوات سے جو آریان کا بھی خیال لکھے اور اس کی پروپٹی کا کون لکھے گا اس کا خیال میں میں سمبھالوں گی آریان کو بھی اور اس کی وزنس کو میں اس کی ماں ہوں نا وہ میرا بیٹا ہے ہاں میں کہتی تھی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا میں کہتی تھی کہ اس کے باپ نے ساری جہداد ساری پروپٹی اس کے نام کر دی ہے لیکن اس ہی کے نام ہو نہیں تھی وہ جس کی پروپٹی اس کی دولت اس کی جائداد میں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف اپنا بیٹا چاہیے پا جس کی صحت چاہیے خوشی چاہیے مجھے اس کا پیار چاہیے اور پاہیت اگر تمہیں اس قسم کی باتیں کر دی ہیں نا تو پلیز آئندہ سے میرے گھر ماتا چھو تمہاری یہ باتیں نہیں سننی اب تم جا سکتے ہیں پلیز جاؤ آپ کچھ زیادہ ہی موشنل ہو رہی ہے اب بس فی بجار کچھ نہیں سننہ ٹھیک ہے اب تمہیں چلا جاؤں لیکن کل کسی مشکل میں آپ کو اپنا بھائی آدھ آئے گا چلتا ہوں موسیقی موسیقی میں تو ایک ماں ہوں نا تو اگر تمہیں کسی بات سے روک ہوں تو وہ پیار سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے اب آلیا ہانٹی ہانٹی کہہ کے تمہیں فوراں جدا دیا کہ میں ماں نہیں ہوں تو ٹھیک نہیں ہے کہ آئے بات اس پر جھوٹ کیا جھوٹ تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں پیار کرتی ہوں تمہاری فکر کرتی ہوں لیکن تمہیں جھوٹ لگتا ہے موسیقی جب جب میں نے تمہاری قریب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے تور ہوتے چلے گئے آریاں میں تمہاری ماں نہ سہی پر میں تمہاری ماں چایسی تو ہوں نا ہاں میں کہتی تھی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں کہتی تھی کہ اس کے باپ نے ساری جہداد ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیا لیکن اس ہی کے نام ہونی تھی مجھے اس کی پراپرٹی اس کی دولت اس کی جہداد میں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف اپنا بیٹا چاہیے تھانکیو شیربان اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں کبھی آلیا انٹی کو جانی نہیں پاتھ آلیا انٹی ٹھیک ہی کہتی ہے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کیا ہی کر سکتی ہوں آریاں کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تو پھر ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا کہ میں اسے سب کچھ یاد دلانے میں مدد کر سکتی ہوں کچھ چیپ سی بات ہے ڈاکٹر ہو کر اس طرح کی باتیں کیسے کر دی انہوں نے کیا مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے آلیا انٹی کہہ رہے تھے ہوں کچھ کرنے کی وہ واقعی اچھی حلپ لے سکتی ہیں لیکن آرین نے مجھے میری نام سے کیسے بلایا اس کا مطلب ڈاکٹر ٹھیکی کہہ رہا تھا میری تھوڑی سی کوشش آرین کو زندگی کی طرف واپس لاسکتی ہے اسے اگر میرا نام یاد آسکتی تو باقی سب کچھ کیوں نہیں میری شہر مانو آرین میں شہر مانو مانو یاد کنیش شہر مانو کون شہر مانو میں آپ کو نہیں جانتا آجر میں آپ کی دوست ہوں آپ کی اپنی محب ہم ساتھ کام کرتے آپ کی کنیگ ہوئے موسیقی آریان آریان آفو دارسو موسیقی 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 بس اپنی بے بسی کے بارے میں سوچ رہا سمجھ نہیں آرہا کہ زندگی میرے ساتھ سب کچھ کیوں کر رہی ہے شہر آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں اور اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے کیوں پیچھے پڑھیں میرے کیوں آ جاتی ہیں بار بار یہاں آریان آپ کو سر پہ چھوٹ لگی تھی آپ ہر چیز بھول گئے ہو بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ یاد آجائے آپ پہلے جیسے ہو جائیں بلکل ٹھیک ہو جائیں کیا یاد دلانا چاہتی ہیں آپ کیا لگتا ہے آپ کو کیا بھول گیا ہوں میں بولیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں آپ کون ہے میں کون ہوں کون ہے آپ کوئی ڈاکٹر ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں آپ کے کلیگ ہوں آریان ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہم نے انجیو بنائی ہے چیارٹی کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہ میں کوئی مریض ہوں یا یا بیمار ہوں جو سب کچھ بھول چکا ہے جسے کچھ یاد نہیں آرہا ایسا کچھ نہیں ہے اب الکل ٹھیک ہوئے مجھے سب یاد ہے سب یاد ہے مجھے آپ نے تو میرا نام بھی لیا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرا نام لیں اور پھر بھول جائیں کتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں کتنے لوگوں کے آپ آئیڈیل ہیں اور وہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور یاد ہے وہ لڑکی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اسے پرپوز کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اور میں نے کہا تھا کہ اس کو پرپوز کر دیجئے گا جلدی سے کون ہے وہ لڑکی مجھے نہیں یاد وہی لڑکی جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں آریان اب آپ یہ بھی کہیں گی کہ آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں ہاں ہاں میں جانتی ہوں اسے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور مجھ سے پرامیس کریں کہ آپ اسے پرپوز کریں گے اور اس سے شادی کر لیں گے ٹھیک ہے بھائی وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں اسے پرپوز بھی کروں گا اور اور ہم شادی بھی کر لیں گے اے پرامیس بس میں بلکل ٹھیک ہوں آپ تو خوش ہے نا شہر بانو آپ ٹھیک ہو گئے نا آپ کو سب کچھ یاد آ رہا ہے میں جا کے سب کو بتاتی ہوں کیونکہ مکرینو کیونکہ مکرینو کیونکہ مکرینو